یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر صبر کرو تو جنت ہے اور اگر چاہو تو تمہاری آنکھ درست کر دوں تمہاری آنکھ چاہو تو درست کر دوں آج بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب ماہرین اس فیلڈ کے اس فن کے جو ہیں وہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر شویق صاحب بھی تشریف فرما ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور پھر اس کے بعد سپیشلائز سپیشلسٹ مختلف ازا کے کوئی آنکھ کا ہے کوئی کان کا ہے کوئی ناکھ کا ہے کوئی دل کا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ماہرین پڑے ہیں لیکن آج جو ہے آنکھ کا سپیشلسٹ جو ہے کوئی ایسے آنکھ لے کر چلا جائے کہ یہ درست کر دو یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ اتنی جلدی کہتا ہے کہ میں ابھی درست کر دیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو ابھی یہ آنکھ درست کر دوں اگر صبر کرو تو جنت بدلہ ہے اگر صبر کرو تو بدلہ جنت ہے وہ بھی صحابی رسول تھے نبی پاک کے فیض یافتہ تھے اور فیض کو ماننے والے بھی تھے فیض یافتہ تھے اور فیضان مصطفیٰ کو ماننے والے بھی تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بھی درست کر دیں اور ساتھ ساتھ جنت کی بارگاہ خدا میں درخواست بھی پیش کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ مبارک ان کا جو ڈھیلہ تھا ان کی آنکھ مبارک میں ان کی آنکھ میں رکھا ہاتھ پھیرا آنکھ درست ہو گئی اور جو ان کی دوسری آنکھ تھی اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں حسن و جمال میں بھی بھڑ گئی اور نظر کی تیزی میں بھی بھڑ گئی اور یہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھئے کہہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ تو دے دیں ساتھ جنت بھی بارگاہ خدا سے مانگ دیں تو گویا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں اور جنت بھی عطا فرماتے ہیں دنیا کی نعمتیں بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور جنت اور اخر بھی نعمتیں بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استعراب میں ہے اور آخری اس کا شعر ہے مقتہ جو ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے دیکھئے اس مقام پر اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات کو کس حد تک پست کر دیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی مقام عشق ہے اور یہی محبت مصطفیٰ کا تقاضہ ہے کہ بندہ خود کو مٹا دے اور کہے میں کچھ بھی نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کرے کہ میں کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ آپ ہی آپ ہیں میں بڑا حکیر ہوں میں بڑا بے وقت ہوں بے قدر ہوں میری کوئی عزت نہیں میری کوئی وقت نہیں میری کوئی اہمیت نہیں اور یہی عالی حضرت عرض کر رہے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے بڑے سخی ہیں اتنے بڑے کریم ہیں اپنی اس خوابت کا صدقہ مجھ جیسے بے وقت کو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے جس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے اس کو شرمندہ مت کیجئے مجھ سے حساب کا مت پوچھئے میں کس حساب میں ہوں میں کس حساب میں ہوں تو تاریخ گواہ ہے کہ جس جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں خود کو گرائیا وہ اتنا ہی بلند ہو گیا جتنا کسی نے بارگاہ مصطفیٰ میں خود کو گرائیا وہ اتنا ہی بلند ہو گیا اور اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ اس کی بلندی کا اندازہ کرنا بھی انسانی عقل سے ماورا اور عالی ہو گیا یہی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا طرز بیان ہے اور ان کا عمل ہے کہ انہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ میں اتنا پست کر دیا اور اتنی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں جب اس قدر بارگاہ مصطفیٰ میں پست کر دیا اس قدر اپنے آپ کو بے وکعت اور لئی میں بے قدر کہہ دیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار کر دیا تو مصطفیٰ کریم نے بھی انہیں اتنا عطا فرمایا کہ فرمایا اے رضا تو نے خود کو میری بارگاہ میں پست کر دیا ہے جا قیامت تک تیرا چرچہ ہوتا رہے گا قیامت تک جو ہے تیرا چرچہ ہوتا رہے گا اور اتنا تجھے اللہ تعالی بلندی اور چرچہ اور اہمیت اتا کرے گا تو نے میری بارگاہ میں خود کو مٹایا ہے قیامت تک لوگوں کے دلوں پر تمہارا نام نقش ہو جائے گا قیامت تک لوگوں کے دلوں پر تمہارا نام نقش اور ثبت ہو جائے گا اور جو علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مخالفین ہیں یا ان کے مقابلے میں آئے ان کا کیا حال ہوا اور وہ کس قدر بے وقت اور خود لئی میں بے قدر بن گئے اس پہ بھی تاریخ گواہ ہے اصل میں بات یہ ہے جس طرح وہ فرمایا تھا میر تکی میر نے پھرتے ہمیر خار کوئی پوچھتا نہیں پھرتے ہمیر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سعدات بھی گئی تو علیہ حضرت کے کئی مخالفین ان کی جو اس طرح بے عزت ہو گئے بے وقت ہو گئے کیونکہ علیہ حضرت کا جو مسلک تھا مشرب تھا اور ان کا جو طرز عمل تھا وہ عشق مصطفیٰ سے مزین اور بھربور تھا میر تکی میر ان کی روح سے معذرت کے ساتھ تھوڑا ساتھ تصرف کے ساتھ میں شیر پیش کروں گا پھرتے ہمیر خار کوئی پوچھتا نہیں پھرتے ہمیر خار کوئی پوچھتا نہیں اس فاسقی میں عزت سعدات بھی گئی تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی اگر دیکھا جائے اس کی فضاحت عرض کر دوں اور حقیقت یہ ہے کہ جمالِ یار کی رانائیاں ادا نہ ہوئیں جمالِ یار کی رانائیاں ادا نہ ہوئیں ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے تو آج اللہ تعالیٰ سے میں اس موقع پر دعا گو ہوں کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ سنا سنایا اس میں کو غلطی کمی کتاہی ہو گئی تو معاف فرمائے اور علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور فرمودات کو عام کرنے کی ان کی اشارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا